السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو بھینگن کی ریسپی ویسے تو یہ سب کو بنانی آتے ہے ہر کوئی اپنے حساب سے بناتا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیکن میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے بنانی سکی تھی اپنی مامی سے تو جی والکم ہمارا ہوں میں ٹی وی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو بھینگن کی ریسپی جو کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے آگئی ہے انگریڈینٹس کی لسٹ اب میں بتاتی ہوں کہ ون بائی ون میں اس میں کیا یوز کر رہی ہوں آدھا کلو میں نے بینگ لے لیا ہے دو میڈیم سائز کے آلو دو میڈیم سائز کے ہی ٹیماتر ہیں دو پیاز ہیں ہری مرچ ہیں اور لیمن میں میں نے دو ہی لیا ہے چھوٹے سے اگر آپ تھوڑا زیادہ کھٹا پسند کرتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں ویسے آج کل جیسے لیمن ہے گرمی میں کافی ڈرائے ہوئے ہیں تو اس لئے آپ تین بھی یوز کر سکتے ہیں سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے میں نے ایک سیپریٹ باؤل میں پانی لے لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بینگن کو اچھے سے جلا لینا ہے فائر میں نے میڈیم ٹو لو رکھا ہے میڈل میں رکھا ہے اور اس کو ہم نے بینگن کو اتنا جلانا ہے کہ اس کی اوپر والی جو سکن ہے وہ بالکل جل جائے جس طرح آج کل ہماری گرمی میں سکن سار رہی ہے سیم ویسے ہی کرنا ہے سیم پروسس ہے آپ نے سارے بینگن کو اچھے سے جلا لینا ہے آپ نے زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کرنا تاکہ یہ ایک دم سے جل جائیں بس آپ نے اتنا رکھنا ہے فلیم کہ یہ باہر سے جو اس کی سکن ہے وہ جل جائے اور اندر سے اس کو یہ بالکل ویسے ہی رہے دیکھ بس جیسے ہی کریکس آنے لگیں گے اس کی سکن پہ تو بس ہم اس کو پانی میں ڈال دیں گے تھنڈے پانی میں ڈالیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جر ہمیں پیل کرنے میں ایزی رہے بس جی یہی پروسس ہم لوگ کریں گے اپنے تین بینگن کے ساتھ کیونکہ میں ہاف کی جو کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں جو کہ ہم ٹو پرسنٹ کے لیے مور دن اناف ہے تو اس وجہ سے اسی حساب سے میں آپ کو سارے انگریڈنز اور کونٹیٹی بتاؤں گی تو جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ تھنڈا ہوگا ہم اپنا سیکنڈ پروسس کرتے ہیں اور یہ ریسپے بنانا اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کام کر رہی ہوں ورنہ میں ایک سائیڈ پہ بینگن ایسے کر لیتی ہوں جلا لیتی ہوں اور دوسرے سائیڈ پہ میں مسالہ ریڈی کر لیتی ہوں ہارڈلی پندرہ سے بیس منٹ میں کھانا ریڈی ہو جاتا ہے تو جی اب میں نے لے لیا ہے آئل گھی ڈالا ہے سوری میں نے کیونکہ میں گھی میں یوز کرتی ہوں کھانا بنانے کے لیے وہ میں نے لے لیا ہاف کپ کے اراؤنڈ اس میں میں نے جو پیاز لی تھی دو میڈیم سائز کی اس کو کٹ کر لیا ہے اس کو باریک کٹ کے نہ زیادہ باریک ہے نہ زیادہ موٹا اپنے حساب سے جو ڈیلی روٹین پہ آپ کٹ کرتے ہیں پیاز اس طریقے سے اس کا جسٹ میں نے کلر چینج کیا ہے کوئی گولڈ براؤنی کیا جیسے ہی پیاز کا کلر چینج ہو جاتا ہے میں نے اس میں ڈالا ہے ایک کھانے کا چمچ لسن only لسن ڈالیں گے ہم اس میں بس اب میں اس کو پکاؤں گی تین سے چار منٹ کے لیے کہ آپ کو پتا ہے جب لسن پکنے لگتا ہے تو وہ نیچے لگ جاتا ہے وہ ڈرائے ہو کے اکڑ جاتا ہے اور وہ نیچے لگنے لگتا ہے ہمارے پین میں تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ لسن پک چکا ہے اور اس کی سمیل بھی چلی گیا اچھا اب یہ ٹیمارٹر جو ہیں میں فریزر کی ٹیمارٹر یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں نے کٹ کر کے آپ کو پتا ہے اگر اس کو بلینڈ کریں تو ہی یہ زیادہ بہتر رہتے ہیں ادروائز فریزر کے ٹیمارٹر آپ کٹ کریں تو وہ ٹیمارٹر کی سکن سے الگ ہو جاتی ہے اور پانی سیپریٹ رہتا ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کو الگ الگ ٹیمارٹر دیکھیں گے کیونکہ یہ میں فریزر میں میرے جو سٹوریج پڑی ہوئی تھی ٹیمارٹر کی وہ میں سب ختم کر رہی ہوں تو اس لئے میں فریزر کے ٹیمارٹر یوز کر رہی ہوں آج کل بس جی ہم لوگوں نے ٹیمارٹر ڈال دیا اس کو میں بالکل لو فلیم پہ رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور جب تک دیکھیں اس کا چھلکا ہے وہ ہی پکا ہے اندر سے اندر سے بینگن بھی پک گیا ہے مطلب اتنی فلیم پانچ سے دس منٹ اس کو ہم ہلکی آج پہ پکاتے ہیں بینگن بھی پک جاتے ہیں لیکن کیا ہے ہم لوگوں نے بس اس کی سکن ریموف کرنے ہوتی ہے تو اس کی سکن ریموف کریں گے اور اس کو سیپریٹ باول میں رکھی جائیں گے اور جب ہم اس کی سکن ریموف کر لیں گے تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو ایک سنگل پانی سے واش کرنا ہے آپ نے اس کو بار بار واش نہیں کرنا کہ اس کی جو نیٹریشنز ہیں چیزیں ہیں وہ ساری اس میں سے ویسٹ ہو جائیں بس کیا کریں گے ہم کہ جب ہم اس کو پیل کرتے ہیں تو کوئی تھوڑی بہت اس کی سکن جو اوپر لگی ہوتی ہے وہ تاکہ پروپرلی اتر جائے جیسے ہی آپ سنگل پانی بھی واش کریں گے وہ دیکھیں ساری سکن اس کی سپریٹ ہو گئی ہے آپ اس کو اچھے سے سٹین کر لیں that's it اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس میں پانی یوز نہیں کرنا تو اب دیکھیں کیونکہ جب ہم لوگوں نے بینگن کو واش کیا ہے اس میں اوریڈی پانی آ چکا ہے تو اب ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دو آلو لیے تھے اس کے بھی پیسیز کٹ کر کے رکھ لی ہیں وہ آپ کو جیسے بھی کٹنگ پسند ہے آپ ایسے کریں تو جی یہ پروسس کرنے کے بعد ہمارا جو گھی تھا وہ مسالے کا وہ سیپرٹ ہو گیا تھا اب میں نے رہ لیں ہیں اس میں آلو آلو چوئس آپ کی ہے کم زیادہ جتنے آپ پسند کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ رائس کے ساتھ کھاتے ہیں براؤن رائس یا وائٹ رائس جو آپ کو پسند ہے تو اس لئے مجھے آلو زیادہ پسند ہے تو بس سمپل سے مسالے جائیں گے اس میں جس میں نمک لال میرچ ہرل دی سکہ دنیا زیرا اور چلی فلیکس میں ڈالوں گی اس میں نمک میرچ میں نے کوانٹیٹی منشن کر دی ہے سٹارٹنگ میں جو آپ نے پکچر شو ہوئی آپ کے سامنے لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں بس جس پائسز ڈالنے کے بعد صرف ہم لوگوں نے اس سٹیج پہ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ہاف کپ میں نے پانی ڈالنا ہے اس لیے کہ آلو جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں کیونکہ اس میں جتنے اچھے سوفٹ آلو ہوں گے اتنا ہی مزا آتا ہے کھانے میں کیونکہ بینگن تو ہم آرڈی پکا چکے ہیں تو اس لیے آلو کو ہم پکائیں گے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کو پانٹ سے سات منٹ رکھنا ہے یا اتنا ٹائم آپ کو آئیڈیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ ابھی ہماری فائر اتنی ہے تو اتنی دیر میں ہمارے آلو پک جائیں گے زیادہ سے زیادہ آٹ منٹ سات آٹ منٹ میں اگر آپ سٹیم پہ کور کر کے رکھتے ہو تو آلو اچھے سے سوفٹ ہو جاتے ہے تو جی یہ پروسس کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے بینگن جس کو ہم لوگوں نے آرڈی وہ پکے ہوئے ہیں تو اب یہ زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کوکنگ ٹائم تو اب میں اس ٹیچ پہ اس میں ڈالوں گی لیمن اور لیمن سے اتنا مزے کا فلیور آتا ہے وہ تھوڑے تھوڑے کھٹے سے آلو بن جاتے ہیں اور بہت ہی مزے کا فلیور ہوتا ہے تو جی لیمن سکویز کر دیا ہم لوگوں نے اس کے بعد میں نے ہری مرچے جو لی تھی وہ کٹ کے ڈال دی باریک باریک اب میں اس کو کور کر دوں گی کوئی ایکسٹرا پانی آئیڈ نہیں کروں گی اس کو دم والی آنچ پہ ہم لوگوں نے پکانا ہے اب اس ٹیچ پہ یہ جتنا زیادہ پکے گا ہم اس کو اتنا زیادہ یہ اچھا ٹیس دے گا لائک آپ سب سے پہلے تو دیکھیں ہم لوگوں نے مزید پانچ سات منٹ کے بعد چیک کیا آلو اتنے سوفٹ ہو چکے ہیں آرام سے کھائی جائیں گے بس اس کو کور کریں اور جب یہ اچھے سے اس کا گھی چھوڑ دے یہ مسالہ اچھا گھی میں ایکسٹرا زیادہ نہیں ڈالتی کیونکہ کھانے میں ہم لوگ دیسی گھی یوز کرتے ہیں تو میں بہت پورا پورا گھی یوز کرتی ہوں کہ وہ ایکسٹرا ویسٹ ہی ہوگا ہم زیادہ ڈالیں گے ایک مناسب کونٹریٹی ڈالتے ہیں ہم لوگ تو جی بس یہ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اس کا گھی سیپرٹ ہو رہا ہے اس کے اتنے اچھے ببلز بن کے آرہے ہیں تو بس لاس پہ اس پہ کیا کرنا ہے میں نے دھنیا سپنگل کر دینا ہے یہ آج میں نے فریش منگ آیا اور لٹرل یہ شکل سے فریش نہیں لگ رہا ہے گرمی نے اس کی بھی مت ماری جب آپ فلیم آف کریں گے تو پانچ منٹ میں اس کا گھی نکل کے آئے گا اور مزیدار آلو بیگن تیار ہے